راجستان کے راجپال سریمان کل راج مشر جی کیندری منطری سری نرہندر سنی جی تومر انس سبھی منطری گاں سانسد میں میرے ساتھی گاں ودھائی گاں اور ان سبھی مہاروحاؤ اور آج اس کارکم میں دیش کے لاکھوں ستانوں پر کروڑوں کسان ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں راجستان کی دھرتے سے دیش کے ان کروڑوں کسانوں کو بھی نمن کرتا ہوں اور راجستان کے میرے پیارے بھائی بہن بھی آج اس مہتوپن کارکم کی شعبہ بڑھا رہے ہیں خاتو شام جی کی یہ دھرتی دیش بھر کے سردھالوں کو بھروسہ دیتی ہے ایک امید دیتی ہے میرا صحبہ کی ہے کہ آج مجھے بیروں کی بھومی سیخہ وٹی سے دیش کے لیے انیک وکاس پریوجنوں کو شروع کرنے کا اوثر ملا ہے آج یہاں سے دیش کے کروڑوں کسانوں کو پی ایم کسان سممان ندی کے لگ بھگ اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے بھیجے گئے ہیں سیدھے ان کے بینک کھاتے میں جمع ہوئے ہیں آج دیش میں سبہ لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار پی ایم کسان سمردی کے اندروں کی شروعات کی گئی ہے گاہ اور بلوک لیول پر بنے ان پی ایم کسان سمردی کے اندروں سے کروڑوں کسانوں کو سیدھا لاب ہوگا آج ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ایپیوں کے لیے ہمارے کسانوں کے لیے اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کومرس یعنی او این ڈی سی کا لوکارپن بھی ہوا ہے اسے دیش کے کسی بھی کونے میں بیٹھے کسان کے لیے اپنی اوپش باجار تک پہنچانا اور آسان ہو جائے گا آج ہی دیش کے کسانوں کے لیے ایک نیا یوریا گول بھی شروع کیا گیا ہے ان کے علاوہ راجستان کے الگ الگ شہروں کو نئے میڈیکل کالیج اور ایک لبی موڈل سکول کا اپہار بھی ملا ہے میں دیش کے لوگوں کو راجستان کے لوگوں کو اور خاص کر میرے کسان بھائی بہنوں کو بہت بہت شبکامنائی دیتا ہوں بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں راجستان میں سیکر اور شیخہوٹی کا یہ حصہ ایک پرکار سے کسانوں کا گھڑ ہے یہاں کے کسانوں ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی محنت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پانی کی کمی کے باوجود یہاں کسانوں نے دھرتی سے بھرپول فصل لے کر دکھائی ہے کسان کا سامرث کسان کا پریشنم مٹی سے بھی سونا نکال دیتا ہے اور اس لیے ہماری سرکار دیش کے کسان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے ساتھیوں آج حدی کے اتنے دسک بات آج دیش میں ایسی سرکار آئی ہیں جو کسان کا دکھ درد سمجھتی ہے کسان کی چنتہ سمجھتی ہے اس لیے بیتے نو ورشوں میں بھارت سرکار دوارہ لگاتار کسان ہیت میں فیصلے لیے گئے ہیں ہم نے بیج سے باجار تک کسانوں کے لیے نئی ویوستاؤں کا نرمان کیا ہے مجھے آدھ ہے یہاں راجستان کے سورت گھڑ سے ہی ہم نے دوہزار پندرہ سوائل ہیل کارڈ یوجنا شروع کی تھی اس یوجنا کے مادیم سے ہم نے دیش کے کسانوں کو کروڑوں سوائل ہیل کارڈ دیئے ان کارڈوں کی وجہ سے آج کسانوں کو مٹی کی سہت کے بارے میں پتا چل رہا ہے وہ اسی حساب سے خاد کا استعمال کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج پھر راجستان کی دھرتی سے کسانوں کے لیے ایک اور بڑی یوجنا شروع کی جا رہی ہے آج دیش بھر میں سوائل لاکھ سے زیادہ پردھان منتری کسان سمردی کیندر راشتر کو سمرپت کیے گئے ہیں یہ سبھی کیندر سچے عرصوں میں کسانوں کی سمردی کام مارگ پرسست کریں یہ ایک طرح سے کسانوں کے لیے ون سٹاپ سینٹر ہے آپ کسان بھائی بہنوں کو اکثر کھیتی سے جڑے سامانوں کے لیے دوسری جرورتوں کے لیے الگ الگ جگہ پر جانا پڑتا ہے اب آپ کو ایسی مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب پردھان منتری کسان سمردی کیندر کسانوں کو وہاں سے بیج بھی ملے گا اور خاد بھی ملے گا اس کے علاوہ کھیتی سے جڑے اوجاروں اور دوسری مشینے بھی اس کیندر پر ملا کرے یہ سینٹر کھیتی سے جڑی ہر آدھونک جانکاری کسانوں کو دیں گے میں نے دیکھا ہے کہ میرے کسان بھائی بہنوں کو کئی بار یوجنہ بھائی 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 دنیا بھائی 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 خاص کر کے فرٹری لائجر کے خیتر میں تو تفان بج گیا لیکن اس کا اثر ہماری سرکار نے کسانوں پر نہیں پڑنے دیا میں دیش کے اپنے ہر کسان بھائی بہن کو خاد قیمتوں کی سچائی بتانا چاہتا آج بھائی بھائی جو بوری ہم کسانوں کو دو سو چھیاسٹ روپیے میں دیتے ہیں اتنی ہی یوریا ہمارے پڑوس میں پاکستان کے کسانوں کو قریب قریب آٹھ سو روپیے میں وہ بھرا ملتا ہے آج بھارت میں یوریا کی جو بوری ہم چین میں کسانوں کو اکیس سو روپیے میں ملتی ہیں اور آپ جانتے ہیں امریکہ میں یوریا کی یہی بوری آج کل کتنے روپیے میں مل رہی ہے یوریا کی جس بوری کے لیے آپ تین سو روپیے سے بھی کم دیتے ہیں کارنٹی کس کو کہتے ہیں وہ کسان کو پھوچھو گے تو پتا چلے گا ساتھیو راجستان میں آپ سبھی کسان اپنی محنت سے باجرا جیسے موٹے اناج اگاتے ہیں اور ہمارے دیش کے الگ الگ کونے میں الگ الگ پرکار سے موٹے اناج کی کھیتی ہوتی رہتی ہے اب ہماری سرکار نے موٹے اناج کے لیے سری ان کی اسے پہچان دی ہے سری ان کے نام سے سارے موٹے اناج پہچان جائے ہماری سرکار بھارت کے موٹے اناج سری ان کو دنیا کے بڑے بڑے باجاروں میں لے جا رہی ہے سرکار کے پریاست کی وجہ سے اب دیش میں سری ان کا اتبادان ان کی پروسیس ان کا ایکس پورٹ سبھی کچھ بڑھ رہا ہے اور مجھے وائٹ آؤس میں راتپٹی بائیڈن کے نمترہ میں بھوجن کیلئے جانے کا آؤسر آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس تھالی میں بھی ہمارے موٹے اناج کی ڈیش تھی ساتھیوں یہ جو پریاست چل رہے اس کا بہت بڑا لاپ ہمارے دیش کے ہمارے راجستان کے ان چھوٹے کسانوں کو بھی ہو رہا ہے جو موٹے اناج سری ان کی کھیتی کرتے ہیں ایسے کتنے ہی کام آدیش میں ہو رہے ہیں جن سے کسانوں کے جیون میں رہے ہیں جو شہروں میں ملا کرتی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سمیہ تھا جب دیش کی ایک بڑی آبادی سواست سیواؤں سے منچت رہتی تھی یعنی کروڑوں کروڑ لوگ ہمیشہ قسمت کے بھروسے اپنا جیون داؤں پر لگا کر جیتے تھے یہ مان لیا گیا تھا کہ اچھے اسپتال تو ڈلی جائپور میں یا بڑے شہروں میں ہوتے ہیں ہم اس تھیتی کو بھی بدل رہے ہیں آج دیش کے ہر حصے میں نئے ایمز کھل رہے ہیں نئے میڈیکل کالیج کھل رہے ہیں ہمارے ان پریاں سو کا پرنام ہے کہ دیش میں میڈیکل کالیج کی سنگھی بڑھ کر سات سو کے پار ہو گئی ہے آٹھ نو سال پہلے راجستان میں بھی کی کیول دس میڈیکل کالیج ہوتے تھے آج راجستان میں بھی میڈیکل کالیج کی سنگھی 35 ہو گئی ہے اس سے اپنے ہی جلے کے آس پاس اچھے علاج کی سویدہ تو ہو ہی رہی ہے ان سے پڑھائی کر کے بڑی سنگھی میں ڈاکٹر بھی نکل رہے ہیں یہ ڈاکٹر چھوٹے کسپوں اور گاؤں میں بہتر سواست بیوستہ کا آدھار بن رہے ہیں جیسے کہ آج جو نئے میڈیکل کالیج ملے ہیں ان سے بارہ بندی ٹونگ سوائی مادھوپور کرولی جنجنو جیسلمیل دھولپور چیتوڑگر سیروہی اور سیکر سمیت کئی علاقوں کو لاب ہوگا علاج کے لئے اب لوگوں کو جیپور اور دلی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اب آپ کے گھر کے پاس اچھے اسپتال بھی ہوں گے گریب کا بیٹا اور بیٹی ان اسپتالوں میں پڑھ کر ڈاکٹر بھی بن پائیں گے اور ساتھیوں آپ کو پتا ہیں ہماری سرکار نے میڈیکل کی پڑھائی کو بھی ماتر بھاشا میں پڑھائی کرانے کا راستہ بنا دیا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ انگری جی نہ جاننے کی وجہ سے کسی گریب کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بننے سے رک جائے اور یہ بھی موڈی کی گارنٹی ہے ہا یار مہنو دسکوں تک ہمارے گاں اور گریب اس لئے بھی پیچھے رہ گئے کیونکہ گاؤں میں پڑھائی کے لئے اچھے سکول نہیں تھے پیچھڑے اور آدھی باس سمات کے بچے سپنے تو دیکھتے تھے لیکن ان کے پاس انہیں پورا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا ہم نے سکھ شا کے لئے بجیت بہت بڑی ماترہ میں بڑھایا سونسا دنوں کو بڑھایا ایک لبوی آدھی سکول کھولے اس کا بہت بڑا لاب ہمارے آدھی واسی یوہوں کو ملا ہے ساتھیوں سبھلتا تبھی بڑی ہوتی ہے جب سپنے بڑے ہوتے ہیں راجتان تو دیش کا وہ راج ہے جس کے بھائی بھو نے صدیوں تک دنیا کو حیران کیا ہے ہمیں اس وراثت کو سورکشت کرنا ہے اور راجتان کو آدھونی وکانس کی انچائی پر بھی پہنچانا ہے اس لئے راجتان میں آدھونی کی انفرات سکتر بنانا یہ ہماری پرانت بکتا ہے راجتان میں بیتے کچھ مہینوں میں دو دو ہائی ٹک ایکسپریس وے کا لوکار پن ہوا ہے ڈلی مومبئی ایکسپریس وے کا ایک پرموک سیکشن اور امروط سر جام لگر ایکسپریس وے کے جریعے راجتان وکانس کی نئی گاتھا لکھ رہا ہے راجتان کے لوگوں کو بندے بھارت ٹرین کی سوگاد بھی ملی ہے بھارت سرکار آج جو انفرسکٹر پر نویش کر رہی ہے پری اٹرن سے جڑی ہوئی سویداؤں کا وکانس کر رہی ہے اس سے راجتان میں بھی نئے اوثر بنیں گے جب آپ پدھاروں مارے دیش کہہ کر پری اٹکوں کو بلائیں گے تو ایکسپریس وے اور اچھی ریل سویداؤں ان کا سواغت کرے گی ہماری سرکار نے سوڈی درسن یوجنا کے تحت کھاٹو شام جی مندر میں بھی سویداؤں کا وستار کیا ہے مجھے بروسہ ہے کسری کھاٹو شام کے حسیروا سے راجتان کے وکاس کو اور بھی گتی ملے گی ہم سب راجتان کے گورہ اور وراغ کو پوری دنیا میں نئی پہچان دیں گے ساتھیوں راجتان کے مکھ مندری سمان نسو گہلو جی کچھ دنوں سے بیمار چل رہے ہیں ان کے پیروں میں کچھ تقلیب ہے آج اس کارکم میں آنے والے تھے لیکن اس کٹھنائی کے کارن نہیں آ پا رہے ہیں میں ان کے اتم سواست کے لیے پرارث نہ کرتا ہوں اور سارے راجتان کو ان انیک بید نئی سوگات کے لیے دیش کے کسانوں کو اس مہت وپن ویوستان کو وکس کر کر ان کو سمرفت کرنے کے لیے میں آج رجی سے بہت بہت بدھائی اور ہوں بہت بہت دانواد